سلیبی کھانے کے کمرے میں داخل ہوا سب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے وہ پھنکار رہا تھا کہنے لگا سنو دوستو شیخ سنان نے مجھے للکار کر کہا ہے کہ آج رات لزہ اس کے پاس ہوگی اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لزہ کو میں خود اس کے پاس لے جاؤں اور اگر میں نہ لے گیا تو وہ مجھے تیخ خانے میں ڈال دے گا اور لزہ کو لے جائے گا آپ اگر تیخ خانے میں چلے گئے تو کیا ہم مر جائیں گے الناسر نے کہا وہ لزہ کو نہیں لے جا سکے گا لیکن یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے الناسر اس کے ایک ساتھ ہی نے پوچھا تم اپنے آپ کو ہمارا قیدی نہ سمجھو گمشتگین نے کہا یہ مسئبت ہم سب کے لیے آ رہی ہے تم ہمارے نہیں شیخ سنان کے قیدی ہو سلیبی نے کہا تم ہمارا ساتھ دو ہم باہر جا کر تمہیں آزاد کر دیں گے اب یہاں سے نکلنے کی سوچو مجھے شیخ سنان نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گمشتگین نے کہا میں انہیں آج لے جا رہا ہوں جلدی جلدی کھانا کھالو مجھے شام سے بہت پہلے روانہ ہونا ہے گمشتگین کا دماغ بہت تیز تھا اس نے کھانے کے دوران سب کو بتا دیا کہ اس نے کیا سوچا ہے کھانا کھا کر اس نے اپنے خادموں اور بورڈی گارڈوں کو بلائیا اور کہا کہ وہ فوراں کلے سے روانہ ہو رہا ہے سامان فوراں باندھ لیا جائے اسی وقت اس کا کافلہ تیار ہونے لگا اس کے اپنے گھوڑے کے علاوہ چار گھوڑے بارڈی گارڈز کے تھے چار اونٹھ تھے جن پر کھانے پینے کے سامان کے علاوہ خیمے لا دے گئے سفر لمبا تھا اس لیے خیمے ساتھ رکھے گئے تھے انہیں ان کے بانسوں پر لپٹا لیا گیا تھا گمشتگین شیخ سنان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ جا رہا ہے اور چاروں چھاپا ماروں کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے ان کے متعلق سعودہ تیہ ہو چکا ہے گمشتگین نے ذروج واہرات کی صورت میں قیمت ادا کر دی تھی مجھے امید ہے کہ میں نے سلیبیوں کے کہنے پر جو چار آدمی بھیج رکھے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کا کام تمام کر کے ہی آئیں شیخ سنان نے کہا تم سیف الدین کو ان چھاپا ماروں سے قتل کراؤ تم لوگ لڑ نہیں سکتے اپنے دشمنوں کو چوری چھپے قتل کراؤ تمہارا سلیبی دوست اور اس کی پریاں کہاں ہیں اپنے کمرے میں ہیں گمشتگین نے کہا اس نے چھوٹی لڑکی کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی اسے کہہ رہا تھا کہ آج رات شیخ سنان کے پاس چلی جانا گمشتگین نے جواب دیا وہ آپ سے بہت ڈرہ ہوا معلوم ہوتا تھا یہاں بڑے بڑے جابار آدمی ڈر جاتے ہیں شیخ سنان نے کہا کمبخت لڑکی کو مجھ سے یوں چھپا رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے گمشتگین اس سے رخصت ہوا اس کا قافلہ تیار کھڑا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوا دو گمشتگین کے آگے ہو گئے اور دو اس کے پیچھے ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی گھوڑوں کے پیچھے الناسر اور اس کے ساتھ ہی اور ان کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے کلے کا دروازہ کھلا کافلہ باہر نکل گیا ہماری یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کافلہ کلے سے دور ہی دور ہوتا گیا اور سورج افق کے اقب میں چھپنے لگا سورج نے غروب ہو کر کافلے اور کلے کو چھپا لیا کلے میں قندیلیں اور فانوس جل اٹھے شام پوری طرح تاریخ ہو گئی تو شیخ سنان نے اپنے دربان سے پوچھا وہ صلیبی لڑکی کو لے کر نہیں آیا اسے نفی میں جواب ملا اس نے تین چار بار پوچھا تو بھی اسے نفی میں جواب ملا اس نے اپنے خصوصی خادم کو بلا کر کہا اس صلیبی سے جا کر کہو کہ چھوٹی لڑکی کو لے کر جلدی آئے خادم ان کمروں میں گیا جہاں صلیبی ٹھہرا کرتے تھے وہاں کوئی نہیں تھا لڑکیاں بھی نہیں تھی تمام کمریں خالی تھے اس نے ادھر ادھر دیکھا کلے کے باغ میں گھوم پھر کر دیکھا چٹان کے ارد گرد گھوم کر دیکھا وہاں سے بھی مایوس لوٹا اور شیخ سنان سے کہا کہ صلیبی اور لڑکیاں نہیں ملی سنان نے آسمان سر پر اٹھا لیا اپنی فوج کے کمانڈر کو بلا کر حکم دیا کہ کلے کے کونوں خدروں کی تلاشی لو اور صلیبی کو برامت کرو فوج میں کھلبلی مچ گئی جسے دیکھو بھاگ دوڑ رہا تھا کلے میں ہر طرف کندیلیں اور مشلیں متحرک نظر آتی تھی صلیبی کہیں سے بھی نہ ملا شیخ سنان نے ان آدھ درجن پہرے داروں کو بلایا جو دروازے پر ڈیوٹی پر تھے ان سے پوچھا کہ گمشتگین کے کافلے کے علاوہ کس کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ حکم کے بغیر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور گمشتگین کے علاوہ کسی اور کے لیے کھولا ہی نہیں گیا انہوں نے گمشتگین کے کافلے کی تفصیل بھی بتائی اس کافلے کے ساتھ صلیبی اور لڑکیاں نہیں تھی شیخ سنان اپنے کمرے میں پھنکار رہا تھا رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا گمشتگین کا کافلہ چلا جا رہا تھا اس نے اپنا گھوڑا روک کر شطربانوں سے کہا اونٹوں کو بٹھاؤ اور انہیں باہر نکالو مر ہی نہ جائیں اونٹوں کو بٹھا کر ان پر لدے ہوئے خیمیں اتارے گئے خیمیں کھولے گئے تو ان میں سے صلیبی، تھریسیا اور لزا نکلی وہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے گمشتگین انہیں خیموں میں لپیٹ کر قلعہ اسیات سے نکال لیا تھا وہ قلعے سے بہت دور نکل گئے تھے فیدائیوں سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ تاکب میں آئیں گے یہ فرقہ جنگ جو نہیں تھا کسی کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا تھا پھر بھی گمشتگین نے کافلے کو قیام نہ کرنے دیا لڑکیوں کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا اور لڑکیوں کے گھوڑے کلے میں رہ گئے تھے سلیبی اس خطے کی زبان روانی سے بولتا تھا اس نے الناسر کے ساتھ باتیں شروع کر دی ان باتوں میں دوستی اور پیار کا رنگ غالب تھا الناسر کے دل سے خطرے نکل گئے وہ تو لیزہ کے قریب ہونا چاہتا تھا لیزہ کے قریب ہونے کا موقع آدھی رات کے بعد ملا جب ایک جگہ کافلے کو قیام کے لیے روکا گیا گمشتگین کے لیے خیمہ کھڑا کر دیا گیا باقی سب کے لیے الگ الگ خیمے نصب کیے گئے چھاپا مار اور باڈی گارڈز وغیرہ کھلے آسمان تلے لیٹ گئے وہ بہت تھکے ہوئے تھے فوراں ہی سو گئے الناسر کو نین نہیں آ رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ لیزہ کو خیمے سے جگہ لائے یا وہ خدا جائے گی وہ بھول گیا تھا کہ وہ چھاپا مار ہے اور اس کی فوج کہیں لڑ رہی ہے اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے اپنی فوج میں جانا ہے اور فرار کا یہ موقع نہائیت اچھا ہے جب سب بے ہوشی کی نیند سو گئے گھوڑے بھی ہیں ہتھیار بھی ہیں اور خرد و نوش کا سامان بھی ہے اس کے ساتھ ہی اسی پر بھروسہ کیے سو گئے تھے وہ اپنے کمانڈر کی ہدایات کے پابند تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کمانڈر اپنی عقل اپنا ایمان اور اپنا جذبہ ایک نوجوان لڑکی کے سپرد کر چکا ہے عورت اپنی تمام تر تباہکاری کے ساتھ اس کے آساب پر سوار ہو چکی تھی اسے ایک سایہ چلتا نظر آیا جو کسی مرد کا نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھا پاؤں پر سرکا اور سوئے ہوئے ساتھیوں سے دور ہٹ گیا سایہ ادھر ہی آ رہا تھا ذرا دیر بعد دو سائے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے لیزا الناسر کو سوئے ہوئے کافلے سے کچھ دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی اس رات وہ پہلے سے زیادہ جذباتی معلوم ہوتی تھی الناسر کی جذباتی کیفیت میں دیوان گیا گئی تھی لیزا جذباتیت کا اظہار زبان سے کم اور حرکات سے زیادہ کر رہی تھی اس نے اچانک پرے ہٹ کر کہا الناسر ایک بات بتاؤ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت داخل ہوئی ہے ماں اور بہن کے سوا میں نے کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا الناسر نے جواب دیا تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے میں نوجوانی میں نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا تھا جہاں تک یادیں پیچھے جاتی ہیں میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں ریگستان میں اپنے ساتھیوں سے دور دشمن کے علاقوں میں خون بہاتا اور بھیڑیوں کی طرح شکار کی تلاش میں پھرتا دیکھتا ہوں میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے فرض سے کوتا ہی نہیں کرتا میرا فرض میرا ایمان ہے وہ چونک اٹھا ذرا سی دیر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا لیزا تم نے شاید میرے ایمان کی بنیاد ہلا دی ہے مجھے بتاؤ تم لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہاں لے جا رہے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا مجھے دیکھ کر تم حیوان بن جاتے ہو لیزا نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں پیار اور مزاق کی حل کسی بھی جھلک نہیں تھی اس کا انداز گزشتہ رات کی نسبت بدلہ ہوا تھا تم نے مجھے کہا تھا کہ محبت کو ناپاک نہ کرنا الناسر نے کہا میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں حیوان نہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبرو جنگجو تنہمند اور اونچے رتبے والا مرد موجود ہے تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ تو وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا ہے لیزا نے کوئی جواب نہ دیا الناسر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے جواب دو لیزا لیزا نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا الناسر کو اس کی سسکیاں سنائی دیں وہ پریشان ہو گیا اس نے بار بار اسے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے وہ روتی رہی الناسر نے اسے اپنے بازووں میں لے لیا تو لیزا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا الناسر سمجھ نہ سکا کہ جس طرح اس کی اپنی ذات سے انسانی فطرت کی بنیادی کمزوری اُبھر کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی اسی طرح لیزا بھی ایک کمزوری کی گرفت میں آ گئی تھی یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے اور جو دولت کے امبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کوٹیا میں جا بیٹھتی ہے لیزا محبت کی پیاسی تھی وہ محبت جو روح کو مطمئن کر دے اسے جسمانی محبت ملی تھی اور ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی اس نے اسیات کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تھریسیہ کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر الناسر کے پاس جا بیٹھی تھی اور اسے کہا تھا مجھ پر بھروسہ کرنا اس وقت اس کے دل میں کوئی فریبکاری نہیں تھی یہ اس کے دل کی آواز تھی وہ اپنی روح کی رہنمائی میں الناسر کے پاس چلی گئی تھی اگر اسے تھریسیہ وہاں اٹھانا لے جاتی تو لزہ نہ جانے الناسر سے اور کیا کچھ کہتی پھر اسے الناسر کو پھانسنے کو کہا گیا اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا یہ اس کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا تھا وہ اپنے دل اور فرض کے درمیان بھٹک گئی تھی الناسر کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب کافلہ رکا تو خیمیں نسب کیے جا رہے تھے تو گمشتگین نے لزہ کے کان میں کہا تھا سب سو جائیں تو میرے خیمے میں آ جانا تمہاری قوم کی بھیجی ہوئی بہترین شراب پیش کروں گا تمہیں بڑی استادی سے شیخ سنان سے بچا کر لیا ہوں لزہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا اس سے ہٹی تو سلیبی نے اسے کہا خدا نے تمہیں اس بڑھے درندے سے بچا لیا ہے تھریسیہ سو جائے تو میرے خیمے میں آ جانا جشن مرائیں گے لزہ کو اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی تھریسیہ سو گئی لزہ کی آنکھ نہ لگی وہ اٹھی اور دبے پاؤں الناصر کی طرف چل پڑی الناصر اسی کے خیال اور انتظار میں جاگ رہا تھا وہ الناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ الناصر نے چونک کر کہا سنو تمہیں کو یہ ہٹ سنائی دے رہی ہے گھوڑے آ رہی ہیں دھمک بڑی صاف ہے لزہ نے کہا سب کو جگہ دیں شیخ سنان نے ہمارے تاقب میں سپاہی بھیجے ہوں گے الناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑ گیا اسے بہت سی مشلے نظر آئیں جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی تھی گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی الناصر دوڑتا نیچے آیا لزہ کو اپنے ساتھ لیا اور سوئے ہوئے کافلے کی طرف دوڑا سب کو جگہ دیا سب کے پاس برچیاں اور تلواریں تھی گمشدگین کے بارڈی گارڈ اور شتربان بھی برچیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے وہ پندرہ سولہ سوار تھے چھ ساتھ کے ہاتھوں میں مشلیں تھی انہوں نے آتے ہی کافلے کو گھیرے میں لے لیا ایک نے للکار کر کہا دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دوگے تو خیریت سے جا سکو گے الناسر تجربہ کار چھاپا مار تھا اس نے اپنے چھاپا مار پہلے ہی گھیرے سے دور کر کے چھپا لیے تھے اس نے اشارہ کیا اور وہ تین چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوپ پڑا جو اس کے سامنے تھے چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچیاں ان کے جسموں میں داخل کر دیں سوار گرے تو الناسر نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا ان کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا کمر کے گرد لپیٹ لے سنان کے فدائیوں نے حلہ بول دیا انہوں نے مشلیں پھینک دی تھی یہ جلتی رہی الناسر اور اس کے چھاپا ماروں نے بہت مقابلہ کیا ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز آئی جو دور ہڑتی گئی وہ گمشتگین تھا جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا فدائیوں نے الناسر کے گھوڑے پر لڑکی دیکھ لی تھی اسے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تین تین چار چار گھوڑے اسے گھیرے میں لیتے اور سوار برچیوں سے اس کے گھوڑے کو زخمی کرنے کے لیے برچیوں کے بار کرتے تھے الناسر تجربہ کار لڑا کا سوار تھا اس نے اپنے گھوڑے کو بچائے رکھا اور دو فدائی گرالیے اسے دوڑتا گھوڑا یک لخت روکنا اور تیزی سے موڑنا پڑتا تھا لیزہ کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھے ایک بار الناسر کو گھوڑا تیز رفتاری پر ہی موڑنا پڑا لیزہ سنبھل نہ سکی اور گر پڑی فدائی گھوڑوں سے کود آئے لیزہ الناسر کی طرف دوڑی لیکن دو فدائیوں نے اسے پکڑ لیا الناسر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور برچی تانی فدائیوں نے لیزہ کو آگے کر دیا الناسر کو اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا اسے بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کی اور برچیاں اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ تین چار فدائیوں میں اکیلہ تھا اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کے قریب آتا تھا تو فدائی لیزہ کو آگے کر دیتے تھے آخر وہ بھی گھوڑے سے کود گیا بے جگری سے لڑا زخمی ہوا اور اس نے دو فدائیوں کو گرا لیا اس دران لیزہ چیختی رہی الناسر نکل جاؤ میرے لیے نہ مرو نکل جاؤ تم اکیلے ہو لیکن وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا اس نے ایک بار چلا کر کہا خاموش رہو لیزہ یہ تمہیں نہیں لے جا سکیں گے الناسر نے یہ کر کے بھی دکھا دیا کہ فدائی لیزہ کو نہ لے جا سکے اس نے فدائیوں کو بری طرح زخمی کر کے پھینک دیا اس مارکے میں وہ قیام گاہ سے دور ہٹ گئے تھے الناسر نے ایک گھوڑا پکڑا لیزہ کو اس پر سوار کیا خود اس کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑی کو اڑی لگا دی لیکن بھاگا نہیں مارکہ خاموش ہو گیا تھا اس نے جا کر دیکھا وہاں صرف لاشیں تھی اور دو تین فدائی زخموں سے تڑپ رہے تھے اس کے تینوں ساتھی مارے گئے تھے سلی بی بھی مرا پڑا تھا تھیریسیا لا پتا تھی الناسر نے زیادہ انتظار نہ کیا آسمان کی طرف دیکھا کتبی ستارے کا اندازہ کیا اور گھوڑے کو اس رخ پر ڈال دیا بہت دور جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتی ہو اس نے لیزہ سے پوچھا میں تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا کہ تم تنہا رہ گئی ہو اور مجبور ہو کہو تو تمہیں تمہارے علاقے میں لے چلتا ہوں قید ہو گیا تو پرواہ نہیں کروں گا تم امانت ہو اپنے ساتھ لے چلو لیزہ نے کہا الناسر مجھے اپنی پناہ میں لے لو گھوڑا رات بھر چلتا رہا صبح تلو ہوئی تو الناسر نے علاقہ پہچان لیا یہیں کہیں اس نے ایک بار اپنے جیش کے ساتھ شبخون مارا تھا وہاں مٹی کے ٹیلے اور بھر بھری چٹانے تھیں چلتے چلتے وہ ایک چشمے تک پہنچ گئے یہ ایک چٹان کے دامن میں تھا الناسر کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے دونوں نے گھوڑے سے اتر کر پانی پیا گھوڑے کو پانی پلایا الناسر نے زخم دیکھے کوئی زخم گہرا نہیں تھا خون رک گیا تھا اس نے اس در سے زخم نہ دھوئے کہ خون جاری ہو جائے گا لزہ ٹہلتی ٹہلتی ایک طرف نکل گئی الناسر اسے دھونتے دھونتے چٹان کی دوسری طرف گیا لزہ بیٹھی ہوئی تھی الناسر کی طرف اس کی پیٹھ تھی وہاں ہڈیاں بکھری ہوئی تھی جو انسانوں کی معلوم ہوتی تھی کھوپڑیاں تھی پسلیوں کے پنجر تھے ہاتھوں ٹانگوں اور بازموں کی ہڈیاں بھی تھی ان کے درمیان تلواریں اور برچیاں پڑی تھی لزہ ایک کھوپڑی کو سامنے رکھے بیٹھی تھی کسی عورت کی کھوپڑی معلوم ہوتی تھی چہرے پر کہیں کہیں کھال تھی سر کے لمبے لمبے بال کچھ سر کے ساتھ تھے باقی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے سینے کا پنجرہ کھال کے بغیر تھا پسلیوں میں ایک خنجر اترا ہوا تھا گلے کی ہڈی پر سونے کا ہار پڑا تھا اس پنجرے کے ارد گرد چیتھڑے پڑے تھے جو ریشمی کپڑے کے تھے الناسر آہستہ آہستہ چلتا لزہ کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا لزہ کھوپڑی میں کھو گئی تھی اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور بڑی ہی زور سے چیخ ماری وہ تیزی سے اٹھ کر گھومی الناسر اسے بازووں میں لے کر سینے سے لگا لیا لزہ نے اپنا چہرہ الناسر کے سینے میں چھپا لیا اس کا جسم تھر تھر کام پرہا تھا الناسر اسے چشمے تک لے گیا جب وہ اپنے آپ میں آئی تو الناسر نے اسے پوچھا کہ اس نے چیخ کیوں ماری تھی مجھے اپنا انجام نظر آ گیا تھا لزہ نے اداس لہجے میں کہا تم نے وہ خوشک لاش دیکھی ہوگی کسی عورت کی ہے یہ کوئی مجھ جیسی ہوگی اس نے میری طرح حسن کے جادو چلائے ہوں گے ہر کسی کے لیے سہانہ فرے بنی رہی ہوگی اور کہتی ہوگی کہ اس کے حسن کو زوال نہیں اور وہ صدا جوان اور ہمیشہ زندہ رہے گی تم نے اس کی پسلیوں کے پنجرے میں خنجر پھنسا ہوا دیکھا ہے گلے میں ہار دیکھا ہے یہ ہار اور یہ خنجر جو کہانی سناتے ہیں وہ میری کہانی ہے اور دوسری جو کھوپڑیاں بکھری پڑی ہیں اور ان کے ساتھ جو تلواریں اور برچیاں پڑی ہیں وہ سو بار سنی ہوئی کہانی سناتی ہیں میں نے یہ کبھی توجہ سے نہیں سنی تھی آج اس عورت کی کھوپڑی دیکھی تو مجھے یوں نظر آیا جیسے یہ میری اپنی کھوپڑی ہو اس خوشک کھوپڑی پر گوشت چڑ گیا تو میرا چہرہ بن گیا میں نے ایک گد کو دیکھا جو میرے چہرے سے آنکھیں نکال رہا تھا ایک بھیڑیو کو دیکھا جو میرے گلابی گالوں کو نوچ رہا تھا ان مردار خوروں نے میرا چہرہ کھا لیا اور پیچھے کھوپڑی رہ گئی مجھے ایسے نظر آیا جیسے کھوپڑی کے جبڑے اور خوفناک دانت ہل رہے ہوں مجھے آواز سنائی دی یہ ہے تمہارا انجام اور میرے دل کو کسی خوفناک چیز نے دانتوں میں جکڑ لیا کچھ دنوں بعد وہاں جا کر دیکھنا جہاں ہم پر فدائیوں نے حملہ کیا تھا الناسر نے کہا وہاں بھی تمہیں یہی منظر نظر آئے گا لاشوں کے پنجر، کھوپڑیاں، تلباریں اور برچیاں اور شاید ان سے کچھ دور تھریسیا کی کھوپڑی بھی پڑی مل جائے اس کے سینے میں بھی خنجر اترا ہوا ہوگا وہ سب عورت کے لیے مرے ہیں یہ سب بھی عورت کے لیے مرے ہیں اگر میں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ایک روز سہرہ میں گد اور بھیڑیے میرے اس جسم کا گوشت نوچ رہے ہوں گے جس پر مجھے ناز ہے اور جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی جان پیش کرتا ہے، کوئی دولت لزا نے کہا مگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتا ان کی تباہی اور بربادی نہیں دیکھتا جو اس سے پہلے اس زمین پر اپنے اوپر حسن، دولت اور جسمانی طاقت کا نشاہ تاری کر کے تکبر اور غرور سے چلتے پھرتے تھے میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے اپنی اصلیت جان لی ہے تم بھی سن لو الناسر خدا نے تمہیں مردوں کی طاقت اور مردانہ حسن دیا ہے تمہیں جو عورت دیکھے گی وہ تمہارے قریب آنے کی خواہش کرے گی دیکھ لو، تم بھی جا کر اپنا انجام دیکھ لو وہ ایسے انداز سے بول رہی تھی جیسے اس پر آسیب کا اثر ہو اس کی شوخیاں اور فریبکاریاں ختم ہو چکی تھی وہ کسی تارک کو دنیا فقیر کے لہجے میں بول رہی تھی دوستو اس کے بعد لزا اور الناسر کے درمیان کیا گفتگو ہوئی یہ آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست راو کمر رزوان کو اجازت دیں مزید اپیسوڈز بروقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کاوش کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوریفیکیشن کو آن کر لیں اللہ حافظ